آپ سب کے ذہنوں میں اس وقت ایک سوال ہوگا کہ جب کوئی وبا کوئی بیماری ایک وبائی شکل اختیار کر لے تو اسلام اس صورتحال سے نبٹنے کے سلسلے میں کیا ہدایات دیتا ہے کیونکہ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ زندگی کا کوئی گوشہ اور انفرادی اور اجتماعی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جس کے بارے میں کوئی واضح رہنمائی ہمیں نہ ملی ہو قرآن مجید اصولی رہنمائیاں دیتا ہے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قول اور اپنے عمل کے ذریعے اس کی پوری وضاحت کرتے ہیں پھر صحب کرام اور صحبیات اور حضرات اہل بیت یہ سب کے سب جس طرح اس پر عمل کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ رہنمائی بلکل بے غبار اور بلکل واضح ہو کر انسانیت کے سامنے اور بالخصوص امت مسلمہ کے سامنے آ جاتی ہے بہت واضح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ان دنوں میں آپ نے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے بار بار سنا ہوگا آپ نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں نے اس کو نہایت پختہ سنتوں کے ساتھ روایت کیا ہے آپ کے اس ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی سرزمین میں طاعون پھیلنے کے بارے میں تم کو خبر ملے تو تم اس جگہ اس مقام پر مت جانا اور اگر تم وہیں رہتے ہو وبا ایسی جگہ پھیلے تم جہاں مقیم ہو تو تم وہاں سے باہر مت نکلنا یہی تو ہے آئسولیشن یہی تو ہے پرمتینہ قربان جائیں کہ رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیر ہزار سال پہلے تقریباً انسانیت کو یہ آسان فطری اور سائنٹیفک اصول وباؤں سے متاثر ہونے کے سلسلے میں بتا دیا تھا اب آپ ذرا اس کو بھی غور سے سنیے کہ وبائیں پھیلیں صحابہ اکرام کے دور میں اور بعض بہت اجلے صحابہ اکرام ان وباؤں کی ضد میں بھی آئے اور ان کا انتقال اور جو یقیناً شہادت کی موت تھا حدیث کے مطابق دوسری حدیث کے مطابق وہ اس وبا کے زیر اثر ہی ہوا اسی وبا کے نتیجے میں بظاہر اسباب ہوا سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح وضی اللہ عنہ جن کو امین حادی الامہ کا خطاب دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور تاریخ اسلام میں ان کی بہت عظیم خدمات درج ہیں ان کا انتقال بھی اسی بیماری میں مبتلا ہو کر اسی وبائی بیماری میں مبتلا ہو کر ہوا تھا سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ جن کو اللہ کے رسول نے وہ خطاب دیا تھا کہ یہ میرا ساتھی اللہ کے رسول کا رسول ہے جب ان کو یمن کی طرف بھیجا جا رہا تھا اہل یمن کی رہنمائی اور رہبری کے لیے تو اس وقت اللہ کے رسول نے ان سے کچھ سوالات کیے تھے اور ان کے جوابات سے خوش ہو کر آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ الحمدللہ الذی فقہ رسول رسول اللہ اے اللہ آپ کی تمام تعریف ہے کہ آپ نے اپنے رسول کے رسول کو دین کے گہری سمجھ عطا کر دی پھر سیدنا معاذ یہی معاذ ابن جبل جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا غور سے سنیے وہ خود اسی تعاون کی بیماری میں مبتلا ہو کر شہید ہوئے ان کے دو ان کے اہلی مکرمہ اور ان کے دو صاحب زادے وہ بھی اسی بیماری میں مبتلا ہو کر شہید ہوئے اور تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ تقریباً پچیس ہزار افراد اس وبا کا شکار ہوئے تھے اس وقت جن میں صحابہ کرام بھی تھے اور تابعین بھی تھے کیا مطلب ہوا اس کا اللہ تعالیٰ کا یہ اس دنیا کا یہ نظام ایسا ہوتا ہے کہ جیسے موسم کا اثر ایک نبی اور ولی بھی محسوس کرتا ہے اور ایک عام انسان بھی محسوس کرتا ہے اسی طرح اس دنیا میں جو وبائی بیماریاں پھیلتی ہیں جو امراض پھیلتے ہیں جو ہوائیں چلتی ہیں ان سے متاثر نیک لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور ہم جیسے عام لوگ بھی ہو سکتے ہیں یہ سمجھنا کہ میں تو بہت نیک ہوں میرے اندر بہت تبکل اور یقین ہے میں تو عامال کا پابند ہوں مجھے کوئی بیماری نہیں لگ سکتی یہ اللہ کے اس نظام کو نہ سمجھنے یا کم سمجھنے کا ایک نتیجہ یا ثبوت ہے جس نظام کے مطابق اللہ نے اس دنیا کو چلانے کا فیصلہ روز اول سے کیا ہوا ہے اس کے بعد آپ ذرا اور آگے بڑھئے ان صاحب اکرام کے بعد یعنی سیدن ابو عبیدہ کے بعد اور سیدن معاذ ابن جبل کے بعد اس کے بعد ملک شام کی جو قیادت آئی وہ سیدن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کے حق میں آئی چنانچہ انہوں نے اس وبائی بیماری سے بچنے کے لیے پوری ملت اسلامیہ کو اس علاقے کے باشندوں کو خاص طور پر جو ہدایت دی اسے ذرا غور سے سنیے میں ایک سے زیادہ مرتبہ اس کو دورا ہوں گا انہوں نے ارشاد فرمایا الوباؤک النار وانتم وقودوها فتفرقو وتجبلو حتی لا تجد ما یشعرها فتنطفی میں پھر دور آتا ہوں الوباؤک النار وانتم وقودوها فتفرقو وتجبلو حتی لا تجد ما یشعرها فتنطفی ان کے اس حکمنامے کا مفہوم یہ ہے کہ دیکھو لوگو سمجھو وبائی بیماری آگ کی طرح ہوتی ہے جس کا ایندھن انسان بنتے ہیں وانتم وقودوها انسان اس کا ایندھن بن جاتے ہیں اس لیے پہلی بات غور سے سنو فتفرقو الگ الگ ہو جاؤ فاصلہ رکھو بہت زیادہ اختیرات مت کرو اگر ہم آج کی زبان میں کہے تو کہہ سکتے ہیں کہ سوشل ڈسٹنسنگ مینٹین کرو فرمایا و تجبلو یعنی پہاڑوں پر جا کر بس جاؤ اللہ اکبر یعنی اپنی گھنی آبادی سے نکل کر باہر دور کہیں پہاڑوں پر جا کر الگ الگ بس جاؤ وہاں کچھ دن گزارو جب ایسا کرو گے تو آگ کو ایدھن نہیں ملے گا تو وہ بج جائے گی سبحان اللہ آگ کو ایدھن نہیں ملے گا تو وہ بج جائے گی یعنی نہ صرف یہ کہ تم اس وبا سے محفوظ رہو گے بلکہ وہ وبا ہی ختم ہو جائے گی تاریخ اسلامی کے بہت عظیم اور متفق علیہ محدث گزرے ہیں علامہ حافظ ابن حجر اسخلانی انہوں نے تو یہ الفاظ بھی ذکر کیے ہیں یعنی یہ بیماری لوگوں یہ سمجھ لو کہ یہ سیلاب کی طرح ہے جو پانی کے بہا اور دھارے سے بچ کر کھڑا ہوگا وہی سیلاب سے بچ پائے گا یہ آگ کی طرح ہے جو دور رہے گا وہی محفوظ رہے گا جو آگ کے قریب کھڑا ہوگا اسے آگ جلا دے گی اور نقصان پہنچا اب ذرا غور کریں جب صحابہ کرام اس نظام فطرت کو سمجھاتے تھے تو اس موقع پر وہ اپنی توجہ یکسو یکسوی کے ساتھ مرکوز کرتے تھے اس اسبابی عام نظام کو سمجھانے کی طرف جس کے تحت اللہ نے اس نے دنیا کو چلانے کا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ آج ہم اور آپ ان میں سے کسی کے بارے میں یہ گمان کر سکتے ہیں کہ ان کا یقین کمزور تھا ان میں توقع نہیں تھا ان میں تقوی کی کمی تھی وہ غیر اللہ سے متاثر تھے ماند اللہ ماند اللہ لاکھوں کروڑوں بار ماند اللہ ہم اور آپ تو کیا چیز ہیں ربعہ کعبہ کی قسم ساری دنیا کے اولیاء اللہ عیمی رشد و ہدایت ان کا یقین ان کا توقع اور ان کا تقوی اگر ایک پڑھلے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پڑھلے میں ایک صحابی کا ایمان توقع و تقوی رکھ دیا جائے وہ پڑھلے جھک جائے گا جس میں صحابی ایک صحابی کا ایک توقع یہ تقوی اور ایمان رکھا ہوا ہوگا یقین رکھا ہوا ہوگا یہی نازب بات میرے عزیز دوستو میرے بھائیوں اور بہنوں یہ سمجھنے کی ہے یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ نے ہم کو کس طرح ریاکٹ کرنے کا حکم دیا ہے ایک طرف یقین و توقع بھرپور طریقے پر رجوع اللہ بھرپور طریقے پر دعائیں مانگنا اللہ سے معافی مانگنا اپنے کریکٹر کو بدلنا اپنی کمیوں کو دور کرنا اپنے اندر بہتر تبدیلی لانا جس کا نام ہے توبہ ایک طرف اس کا بھی بھرپور حکم اور ہدایت ہے یہ بھی کہا گیا کہ تمہارے اپنے پر اگر کاتا بھی چھپ جائے گا تو تم کو اس کا عجل و ثواب ملے گا اگر تم صحیح قلبی و نفسیاتی قیفیت کے ساتھ ریئر کرو گے اگر تم مایوس بھی نہیں ہوگے اللہ سے بدگمان بھی نہیں ہوگے اللہ تعالیٰ کی قدرت و رحمت پر شد کی بیماری میں مفتلا نہیں ہوگے تو اس طرح سے تکلیف بھی تم کو عجل دے دے گی تم استغفار کرو گے تو تکلیف بھی دور ہوگی اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی ایک طرف یہ کہا گیا اور خوب کہا گیا اور اس کو جتنا کہا جائے اور کیا جائے کم ہے اور دوسری طرف ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا یہ بھی کہا گیا کہ اسباب اختیار کرو عراج کرو احتیاطی اور حفاظتی تدبیریں اختیار کرو اس پر بہت زور دیا گیا ذرا گوھر کیجئے سیدن عمر بن عاص اپنی امت کو ہدایت دے رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں وبائی شکل میں ایک دوسری کے ساتھ نہ رہو الگ الگ ہو جاؤ کتنا سائنٹیفک دین اور شریعت ہے اسلام قربان جائے سوشل ڈسٹنسنگ مینٹین کرو میں پورے بھروسے کے ساتھ تفر رقو کا ترجمہ کر رہا ہوں الگ الگ ہو جاؤ یہاں تک کہ وہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے گھروں میں رہتے ہو اگر آئیسولیشن نہیں کر سکتے الگ الگ نہیں ہو سکتے تو پہاڑوں پہ جاؤ ظاہر ایک گھنی آبادی میں وبائیں پھیلتی ہیں اور جو پہاڑی باہر پہ چلے جاؤ دور دور بکھرے ہوئے رہو ٹھے میں لگا لو پہاڑ پہ رہو تو وہاں کی کھلی فضاء میں سائنز دا یہ بتاتے ہیں کہ وہ جراسیم مؤثر نہیں رہ جاتے قربان جائیں اس نبی امی رحمت دعالم آقا نامدار محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس اس رہنمائی پر جو کس قدر ریشنل کس قدر لوجیکل کس قدر سائنٹیفک بھی تھے یہ کہنا کہ وبائق کے دوران الگ الگ ہو جاؤ ایک ساتھ مت رہو یہی تو ہے سوشل ڈسٹینسنگ اور اس کا اس یہ رہنمائی سید عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو تربیت یافتہ تھے اور فطری حقائق کو سمجھنے کی صلاحیت اس لیے ان لوگوں کے اندر سب سے زیادہ پیدا ہوئی تھی کہ ان کے معلم و رہبر ایک ایسی شخصیت تھی جس سے بڑھ کر اس کائنات کی اصل حقیقت کو اور رازوں کو اللہ کی توفیق سے جاننے والا اس آسمان کے نیچے نہ کبھی پیدا ہوا ہے نہ کبھی پیدا ہوگا سیدی محمد الرسول اللہ لاکھوں دلو جو سلام ہوں ان پر کیا مثالیں دے کر سمجھایا ہے کہا ہے یہ یہ وبا آگ کی طرح ہوتی ہے قریب رہوگے جو جل جاؤگے اسے دور ہٹو پھر میرے دوستو اس موقع بہنہوں نے یہ نہیں کہا کہ آگ نہیں جلاتی اللہ کا حکم جلاتا ہے انہوں نے نہیں کہا اس موقع برکہ چھوری نہیں کارتی چھوری کارتی ہوتی ساہیل کے گردن کر جاتی علیہ السلام کس موقع پر کس بات پر زور دینا چاہیے کس پہلو پر زور دینا چاہیے اس کو سمجھئے